اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَحُ قَوْلِي موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زمان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ فرعون کے سامنے دعوت توحید پیش کی جائے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سر ایک عظیم ذمہ داری ڈال دی ہے ایک طرف بحیثیت انسان انہیں یہ احساس تھا کہ بے سر و سامانی کا اپنے پاس اور اسی طرح سے جو ہے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا یہ ایک ساری چیزیں ان کے اندر تھی دوسری طرف فرعون جیسے عظیم شاہ مصر کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کے جہ و جلال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے اس کے قبر و غرور اور کفر و سرکشی کا عالم یہ تھا کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا جو خود معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا تھا انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا تھا انہیں بہرحال کسی بھی حال میں اس فرعون کے سامنے جانا تھا اور وہاں جا کر کے جو ہے اس کے سامنے دعوت پیش کرنی تھی اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے اور مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اسے آسان کر دے یعنی فرعون کے سامنے جا کر دعوت پیش کرنے کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے اب یہ لکنت ان کی زبان میں کیوں پیدا ہوئی تھی وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا تاکہ جب میں فرعونیوں کے سامنے تیری دین کی دعوت پیش کر سکو تو میری بات سمجھ لے بہت اچھی دعا ہے بہت پیاری دعا ہے مجھے اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور جب کبھی ہم پڑھائی وغیرہ میں بھی اس دعا کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر بھی رب شرح لی صدری وحسر لی امری وحل اللقدتم باللسانی افقو قولی بہت پیاری دعا ہے ضرورت اس بات یہ کہ ناظرین ہم اس کو یاد کریں آپ کو یہ دعا سکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ ضرور اس کا سکرین شاٹ لیجئے اور یاد کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ازان کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہادتین کے بعد جو دعا ہمیں پڑھنی تھی وہ دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی آج میں بتاؤں گا کہ ازان مکمل ہونے کے بعد ایک اور عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ کیا درود پڑھنا ہے آپ نے اپنے اطراف کی مسجد میں دیکھا ہوگا لوگ کہاں پر پڑھتے ہیں درود ازان سے پہلے ازان سے پہلے پہلے درود پڑھیں گے اس کے بعد ازان دیں گے مائک میں جبکہ یہ بدعات ہے میرے بھائیوں واضح سریع بدعات ہے کیونکہ کسی بھی حادیث میں یہ نہیں ملتا ہے کہ ازان سے پہلے اللہ کے نبی نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہاں سنت یہ ہے کہ ازان مکمل ہونے کے بعد درود پڑھا جائے حدیث دیکھئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما یقول جب تم ازان سنو مؤذن کی تو ایسے ہی کہو جیسے اس نے کہا یعنی ازان کا جواب دو جیسے کہ ہم نے پچھلے درود میں دیکھا ثم صل علیہ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل علیہ صلاتا صل اللہ بہا عشرا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے تو یاد رکھیے ازان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد مجھ سے جو ہے مقام محمود کا اللہ سے میرے لئے سوال کرو وہ دعا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ازان کے بعد کی ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے آج کے لئے بس اتنا یاد رکھیے سنت میں کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے ازان سے پہلے نہیں جیسے لوگ بداعتیں کرتے ہیں یہ بداعت ہے ازان کے بعد مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے ناظرین چلیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت حدیث دیکھئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقْرَةُ لَا تَدُخُلُهُ الشَّيطَانِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اور اپنے گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کرو اس لیے کہ جس گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر شیطان سے محفوظ رہے تو عادت بنائیے اپنے گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کی دیکھئے بہت سارے لوگ کال کر کے سوال کرتے ہیں کہ چالیس دن تک کیا مکمل سورة بقرہ پڑھنا ہے یا چالیس دن تک یہ عمل گھر میں کرنا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ چالیس دن پڑھنا ہے یا اتنے ہی دن پڑھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے نہیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة بقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے لہذا آپ کرو تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن کرو ہر گھر کوئی عادت بنانی چاہیے کہ اس گھر میں سورة بقرہ کی تلاوت کی جائیں تاکہ شیطان کے شروع سے ہمارے گھر محفوظ رہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ میں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے